ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز ایک سرزمین میں چمکتی ہوئی آبشاروں اور سرسبز اور شاداب جملات کے پردے کے پیچھے ایک جادوی سلطنت چھپی ہوئی تھی۔ اس مملکت میں لونہ نام کی ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی رہتی تھی، لونہ کے بالچاند کی طرح چاندی اور آنکھیں موسم گرما کے صاف آسمان کی طرح نیلی تھی۔ اس کے پاس ایک خاص توفہ تھا جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت ایک دن، اوبرون نامی ایک اقمند بڑا علوہ مدد کی درخواست لے کر لونہ کے پاس آیا۔ ایک شریر جادوگر نے بادشاہی پر جادو کیا تھا۔ تمام رنگوں کو بھوری رنگ میں بدل دیا تھا اور جانوروں کی آوازیں چرہ دی تھی، لونہ نے بہادری کے ساتھ جادوگرنی کے منتر کو توڑنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ راستے میں اس کی دوستی تھمپر نامی باتونی خرگوش، فان نامی ایک نرمہرن اور جائفل نامی شرارتی گلہری سے ہوئی ایک ساتھ انہوں نے بے وقوفانہ راستوں سے سفر کیا، بہتی ہوئی ندیوں کو عبور کیا اور کھڑی پہاڑوں پر چرے۔ لونہ کی مہربانی اور شفقت نے جانوروں کو اس کی تلاش میں شامل ہونے کی ترغیب دیر آخر میں وہ جادوگر کے محل میں پہنچے جہاں لونہ کا مقابلہ سیاہ جادوگر سے ہوا۔ اپنے جانوروں کے دوستوں کی مدد سے اس نے جادوگرنی کی چھڑی کو توڑ دیا، اس جادو کو توڑ دیا جس نے اس کے رنگوں اور آوازوں کی بادشاہی کو ختم کر دیا تھا۔ سلطنت ایک بار پھر متحرک رنگوں سے بھر گئی اور جانور گانوں اور چہچہہت سے خوش ہوئے۔ لونہ گھر واپس آئی، ایک ہیرو کے طور پر اسے سراہا گیا۔ جانوروں نے جشن منایا اور بادشاہی اس کی نرم حکمرانی میں خوشحال ہوئی اور اس طرح لونہ کی مہربانی اور حمد زندہ رہی جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ بت اور ہمدردی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ ترجمہ موسیقی